گاڑی جل گئی لیکن قرآن پاک محفوظ رہا اب ہم ایک ایسا واقعہ نکل کرتے ہیں جس سے قرآن کی عظمت و شان اور اس کا من جانب اللہ ہونا ثابت ہوتا ہے ستمبر 1945 کی پاک بارت جنگ کے دوران بلوچ ریجمنٹ کا ایک ٹرک ڈرائیور اسلاو باروت سے برہ ہوا ایک ٹرک غلطی سے دشمن کے علاقے میں لے گیا جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے ٹرک کو گولیوں کی پجار میں ہی واپس مول لیا اور اس کوشش میں تھا کہ کسی نہ کسی طرح وہ ٹرک کو باحفاظت پاک سرزمین پر لے جائے اسی اصنا میں دشمن کا ایک گرینڈ ٹرک کو لگا جس سے ٹرک کو آگ لگ گئی اسلاو باروت نے تباہی پھیلا دی اور ٹرک بھی جل گیا بعد میں ایک سکھ میجر ہماری فوج کے پاس قرآن حکیم کا ایک نسخہ لے کر آیا اس کے باکول ٹرک کے وانٹ میں سے قرآن مجید کے دو نسخے صحیح و سلامت برامد ہوئے یعنی پورا ٹرک تو جل گیا لیکن خدا کی حکمت سے کتاب اللہ کے نسخے محفوظ و معمون رہے ان میں سے ایک نسخہ بمہ ترجمہ کے تھا جسے سکھ میجر نے اپنے پاس رکھ لیا تھا کہ اس کا متعلق کریں اور دوسرا نسخہ پاک فوج کے حوالے کر دیا یہ نسخہ اب بھی بادشاہی مسجد لاہور کے اجائب خانے میں محفوظ ہے جسے بلوج ریجمیٹ نے پیش کیا تھا جسے بھی 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 بہترات کتاب اللہ تع